رمضان و مبارک میں جو نمازِ تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں جماعت کی کیا شرعی حیثیت ہے کیا جماعت ہی سے پڑھنا لازم ہے یا اس میں کچھ اور صورتیں بھی ہیں تراویح پڑھنا سنتِ معاکدہ اور تراویح ایک ایسی عبادت ہے جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ادا فرمایا ہے اور اس کے ادا فرمانے کی ترغیب بھی دلائی ہے چنانچہ بخاری شریف کے حدیثِ پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلبِ ثواب کے نیہ سے رمضان میں قیام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمایا ہے اولا تو تراویح انفرادی طور پر ادا کی آتی تھی حضرتِ عمرِ فاروقِ عظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ مسجد کے اندر مختلف طریقوں سے تراویح ادا کر رہے ہیں کوئی اکیلا پڑھے انفرادی طور پر کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہوا پڑھڑا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ کو یہ مناسب نہیں لگا آپ رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب خیال فرمایا کہ ان سب لوگوں کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دیا جائے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرتِ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا اور پھر ان کے پیچھے دیگر لوگوں نے تراویح کی باجماعت نماز ادا فرمائی حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دوسرے دن مسجد میں تشریف لائے اور ایک امام کے پیچھے لوگوں کو باجماعت اس طرح تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ نعم البددت حاضی یہ کتنی اچھی بیددت حسنہ ہے یعنی کتنی اچھی بیددت ہے بیددت حسنہ ہے تو حضرتِ عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ کے دور میں باجماعت نمازِ تراویح کا احتمام کیا گیا ماشاءاللہ نمازِ تراویح کی جماعت کا حکم سماعت کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ تراویح ادا کرنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے ملاتِ حمید کی تلاوت کرنے